الحمدللہ ہماری فرسودہ سوچ اور عورت کا بلند مقام جو شخص اہلیہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے جو اہلیہ کے بیٹھنے کے لیے کرسی رکھے جو اہلیہ کی سہولت کی خاطر کبھی بچے سنبھال لے غرض جو بھی شخص اہلیہ کا کسی کام میں ہاتھ بٹائے وہ بے غیرت سمجھا جاتا ہے وہ کمزور شخصیت کا مالک کہلاتا ہے وہ بیوی کا غلام سمجھا جاتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کچھ یوں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے اونٹ کے قریب بیٹھ گئے اور گھٹنا مبارک کھڑا فرما دیا ام المؤمنین نے اپنا قدم اس مبارک زینے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے پر رکھا اور بہ آسانی اونٹ پر سوار ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں ازواج متحارات کا ہاتھ بٹاتے حتیٰ کہ کپڑے پر خود پیوند لگا لیتے جوتے کی اصلاح فرما لیتے پھٹا ہوا پانی کا ڈول درست فرما لیتے تھے